اسلام علیکم میں طلح شہداد پوری آج جو ہم اس ویڈیو میں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ میپ کی ڈسکشن ہے کہ جو بیریئر ڈاؤن کے میپس ہیں پریسنٹ وائز ہم یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے کچھ پریسنٹ کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ جو سوپر ہائیوے سے ہم ٹول پلازا سے آتے ہیں ٹول پلازا سے آتے تقریباً پانچ سات منٹ کی ڈرائیب پہ سوپر ہائیوے پہ ہی یہ مین گیٹ ہے بیریئر کا یہ اینٹرس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ توہید اسکوائر آ جاتا ہے جو کہ مین جو مارکیٹ ہے توہید مارکیٹ اس کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے توہید اسکوائر پہلے اس کا رام چینج تھا اب توہید رکھ دیا گیا دین یہ جنای ایوینیو فور ہنڈر وائیڈ روڈ جو پورے بہریہ کو کور کر رہا ہے اور اینٹ تک ہے جہاں جہاں تک بہریہ ہے وہاں وہاں یہ جنای ایوینیو کا روڈ جا رہا ہے اینٹ تک اور 40 41 تک یہ روڈ ابھی تک آج تک جا چکا ہے آج تک کی تحریک میں پریسنٹ 41 اور 40 تک کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھنے یہ سرویس روڈ بھی چل رہا ہے یہ سرویس روڈ چل رہا ہے تو یہ کافی بڑا اور اچھا چوڑا روڈ ہے اور جو ان پر لائٹس ہیں وہ بہت سبردست یلو لائٹس اور بہت سبردست نائٹ ویو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اچھا یہ جتنے بھی ریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کمرشلز کمرشلز ہیں یہ کمرشل ہے یہ کمرشل ہے یہ کمرشل ہے یہ اسی طرح یہ 9 to 13 ہے کمرشل 14 to 21 کمرشلز یہ سارے کمرشلز ہیں جتنے آپ کو یہ ریڈ نظر آ رہے ہیں یہ سرویس روڈ ہے اور پھر یہ ہمارے پاس لیفت وی جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں لیفت وی ہمارے پاس پریسنڈ وان آتا ہے پریسنڈ وان کو ڈسکس کرتے ہم لیکن یہ پریسنڈ وان ہم بڑی میپ پہ آ جاتے ہیں تھوڑا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے پریسنڈ وان میں ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مسجد تیار ملتی ہے جس کا نام مسجد عاشق رکھا گیا ہے اور یہ پارک ہے اور یہ روٹس ملینیم سکول ہے روٹس ملینیم اس کی سکول آپریشنل ہو گیا ہے اور تقریبا دو سال سے آپریشنل ہے یہ روٹس ملینیم سکول اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ادھر گریبیارڈ بھی پڑتا ہے گریبیارڈ کے سراؤنڈ جو پلوٹس ہوتے ہیں وہ کافی مارگیٹ سے سستے ہوتے ہیں اس کمپیرڈ تو جنرل ادھر نمبرز اچھا اس میں جو ہمیں ایک اور بات دیکھنی ہے وہ یہ ہائی ٹینشن لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہائی ٹینشن لائن کے جو سراؤنڈنگز میں بھی پلوٹس ہوتے ہیں وہ بھی سستے ہوتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس پارک ہیں ایک یہ پارک ہے ایک یہ پارک ہے یہ ہمارے پاس کلیب ہاؤس ہے اور یہ سپورٹس اینڈ ایتھلیٹس فیلڈ ہے اس کے علاوہ انٹرز گارڈنز ہے ہمارے پاس یہ کمرشل ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا گریبیارڈ ہے اور ایک یہ پارک ہے اچھا ابھی جو ہماری جو یہ انٹرز ہے یہ کیونکہ ادھر انٹرچینج بن رہا ہے تو یہ انٹرز ابھی فیلحال انہوں نے اس کو ٹیمپریری جو ہے وہ بلوک کیا ہوئے اور یہاں آپ سے نہ آپ جا سکتے ہیں نہ واپس آ سکتے ہیں یہ بلوک ہے ابھی اس ٹائم پہ انہوں نے خود بلوک کیا ہوئے اس کو کیونکہ یہاں پہ انٹرچینج کا کام ہو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ امید کی جاری ہے کہ مارچ تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور امید ہے کہ تئیس مارچ تک کمپلیٹ کر لیا جائے کیونکہ یہ اکیجنلی جو بھی ہے جس چیز کی بھی اوپننگ کرتے ہیں اس کی اکیجنلی زیادہ تر اکیجنلی ہی کرتے ہیں تو ابھی جو ٹیمپریری جو انٹرس ہے وہ یہاں سے دی گئی ہے پریسنڈ ون سے تو یہ تو پریسنڈ ون تھا جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا اچھا اگر ان کے پرائیسز کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو پرائیسز ان کے یوں چل رہے ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو لیکس نائنٹی ٹو لیکس سے سٹارٹ ہوتے ہیں پرائیسز کے اور اراؤنڈ ون فورٹی ٹو ون ففٹی یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں نائنٹی لیکس سے لے کے ون ففٹی تک کے پلوٹس ہیں اندر پریسنڈ ون میں اتنا فرق کیوں ہے کیونکہ اگر ہم نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی فور اس طرح کی بات کریں تو ہمیں یہ جس طرح گریویارڈز کمرشل فیسنگ ہائی ٹینشن لائن فیسنگ اس طرح کی پلوٹس ہمیں ملتے ہیں جو بلو دین ون کو روڈ آپ کہہ سکتے ہیں چھیک ہے اور اگر ہم پارک فیسنگ کی بات کریں تو وہ ہمیں تقریباً آراؤنڈ ون ٹونٹی ٹو ون تھرٹی ملتے ہیں اگر ہم جنرل نمبر کی بات کریں تو وہ ہمیں آراؤنڈ ون ٹو ون ٹین ملتے ہیں چھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم کمرشل بیک کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی گریویارڈ ہائی ٹینشن اور یہ کمرشل بیک جو پلوٹس ہوتے ہیں یہ سستے ہوتے ہیں یا کمرشل فیس جو پلوٹس ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں اس کو ایک تو پہلی بات کے دیکھ کے لیں کہ اس کے آگے پیچھے کمرشل تو نہیں ہے یا اگر کمرشل ہے بھی تو چلو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن یہ کہ مارکیٹ کے آپ جس جو چیز آپ کمرشل کے آس پاس خرید رہے ہیں تو وہ چیز آپ آیا اس پیسوں میں بھی لے رہے ہیں جس میں لینی چاہیے یا آپ مہنگی لے رہے ہیں کیونکہ یہ جنرل نمبر سے سستی ہوتی ہے یہ کمرشل چیز جو کمرشل کو فیس کرے کمرشل پہ بیک پہ ہو یا گریویارڈ فیسنگ ہو یا گریویارڈ کے تھوڑا سا آس پاس ہو آئی ٹینشن لائنز کے آس پاس ہو اچھا اب کٹیگریز پلوٹس کا تھوڑا دسکس کر لیتا ہے کٹیگریز پلوٹس وہ ہوتے ہیں جو ویسٹ اوپن ہو جو ہمارے پر کورنرز ہو جو ہمارے پر پارک فیس ہو جو ہمارے پر روڈ کے ہو ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اس کی اوپی پتا سے چلوں اس کی جو افیشل جو پرائس تھی وہ فیفٹی لائنگ روپیز اناؤنس کی گئی تھی بہریہ کی طرف سے فیفٹی لائنگ روپیز میں یہ لانچ ہوا تھا جو کہ اسٹرولمنٹس پہ تھا اور اب اس کی قیمت جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے نائنٹی ٹو ون ففٹی ہے اگر ہم روڈ کی اور ویسٹ اوپن کورنر کی بات کریں تو وہ ون ففٹی ڈیمارڈ آپ کر سکتے ہیں اچھے پلوٹ نیر ٹو جنہ کی نیر ٹو جنہ کی اور اگر اندر کی آپ بات کریں کورنرز کی تو اس کی ون تھرٹی فائیو ون فورٹی کی ڈیمارڈ ہم کر سکتے ہیں اس طرح تو یہ اوورال سینیریو ہے پریسنڈ ون کا کہ پریسنڈ ون کی جو 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 اس کی جو اچھائیاں تھی جو برائیاں تھی وہ سب میں نے آپ کو بتا دی برائیوں سے مراد کے پلوٹس آپ کو کس طرح لینے اور کس طرح نہیں لینے اچھے آپ تھوڑا سا اس کی کنسٹرکشن کی حوالے سے بات کرتے ہیں کنسٹرکشن اس میں تقریباً آراؤنڈ 300 to 400 پلوٹس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے پریسنڈ ون میں تو ایک بہت اچھی چیز ہے آپ کا اوویسلی پریسنڈ ون ہے گیٹ سے بلکل نزدیک ہے ٹھیک ہے یہ مسجد اعاشق ہے اس میں سکول ہے مسجد اعاشق آپریشنل ہو گئی ہے سکول آپریشنل ہے پارک آپنز ہیں تو ایک لیویبل ایریہ ہے یہ پریسنڈ ون اگر ہم اس سے آگے چلیں تو ہمارے پاس پریسنڈ 2 آتا ہے پریسنڈ 2 بیسیکلی دو چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے جس میں قائد ویلاس اور اقبال ویلاس ہیں قائد ویلاس 200 سکاری آرڈز کے ہیں جو کہ یہ نظر آرہے ہیں آپ کو اور اقبال ویلاس ہمارے پاس یہ والے ہیں اقبال ویلاس 150 سکاری آرڈز کے ہیں مزید provocھت دوئیلی